ساتھیوں السلام علیکم میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی حیدر آباد ایڈویشن نوٹیش جو کہ دوہزار تیئیس اور چوبیس کا بیچ وہاں پہ شروع ہونے والا ہے جس میں ریگولر میں ساتھیوں جو ایگزام یا پھر انٹرینس ٹیسٹ کا جو نوٹیفکیشن آیا ہے ایک اس کو ہم لوگ دیکھیں گے اور کیا ہے نوٹیفکیشن اس کو بھی ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ مولانا آزاد سے دو طرح کا پروگرام چلتا ہے ایک پروگرام وہ ہوتا ہے جو ریگولر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو فاصلاتی ہوتا ہے ریگولر کا مطلب ہوا کہ آپ کو وہاں جا کر کلاس کرنا ہوگا رہنا ہوگا اور فاصلاتی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں تو نہیں جائیں گے آپ گھر بیٹھے کورس کر سکتے ہیں جس کو ڈشٹین سے بولتے ہیں تو یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ ڈشٹین سے موڈ والے کا نہیں ہے یہ ریگولر موڈ کا ہے یعنی آپ کو وہاں جا کر ایڈویشن لینا ہوگا اور رہنا ہوگا پھر پڑھنا ہوگا یعنی آپ کو کلاس کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو نوٹیفیکیشن کیا ہے آج ابھی تو 21 فروری ہے لیکن کل ہی یہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا 20 فروری کو تو پہلے ہم نوٹیفیکیشن پر چرچہ کریں گے اور اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے آگے کا کیا پروسیس ہے تو چلیے ویڈیو کو ایک بار آپ لوگ لائک کر دیجئے گا یہ جو نوٹیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ جس پر میں چرچہ کر رہا ہوں یہ میں نے مولانا آزاد کے اوفیشیل سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ بھی جا کر وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں manu.nic.in پر ٹھیک ہے کیا ہے نوٹیس دیکھئے ایک بار مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدر آباد اس کا مین سینٹر ہیدر آباد ہے اور یہ جو ہے مانو ایڈویشن 2023-2024 کا جو اس کا یہ ہے اور فروری 20 فروری 2023 کو یہ آیا ہے یعنی کل ہی یہ آیا تھا نوٹیس میں کیا کہا جا رہا ہے سمجھئے گا یعنی یونیورسٹی سے جو وہاں پر ریگولر مطلب کلاس چلتے ہیں جو ریگولر موڈ میں پروگرام ہے وہ بھی دو طرح کا ایڈویشن ہوتا ہے اس میں ایک وہ ایڈویشن ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو انٹرانس ٹیسٹ دینا پڑتا یعنی آپ کو آپ پہلے داخلہ کے لیے اگزام دینا ہوگا پھر آپ کا ایڈویشن ہوگا اور ایک ہوتا ہے ریگولر موڈ میں کہ آپ کو اگزام نہیں دینا ہے صرف فور میں فیلپ کر دینا ہے اور آپ کو میریڈ بیسٹ پر ہوگا یعنی آپ کا جتنا نمبر ہے نمبر بیسٹ پر آپ کی کیا بولتے ہیں کہ ایڈویشن ہوگا تو یہ دونوں پروگرام جو کہ ریگولر موڈ کے اندرگت آتے ہیں اس کا جو دو آزار تیائیس اور چوبیس کا ایڈویشن ہونا ہے اس کا نوٹیفیکیشن کہا جا رہا ہے کہ مارچ اور اپریل میں آ جائے گا یعنی یہ مطلب یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارچ اور اپریل میں آپ کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا یہ بات کہہ رہا ہے ابھی آیا نہیں ہے اور یہ بات بھی یاد رکھئے کہ اگزام جو ہے نا آپ کا اگست جولائی اور اگست میں ہوتا ہے عام طور پر ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اگست کے سات آٹھ نو پانچ چھے اس طرح کر کے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس بار بھی وہی ہوگا تو آپ بات سمجھ گئے کہ ریگولر موڈ میں جو دو طرقہ ہوتا ہے ایک انٹرینٹس ٹیسٹ اور ایک میریٹ بیسٹ اب یہ سوال ہے آپ کے من میں کہ انٹرینٹ ٹیسٹ یعنی جس کے لیے ہم کو داخلہ کے لیے پہلے اگزام دینا ہوگا اس میں کون کون سے کورس ہے تو دیکھئے انٹرینٹس ٹیسٹ بیسٹ پروگرام جو ہے پروفیسنل ہے ٹیکنیکل ہے ووکیشنل پروگرام کون کون سے پروگرام ہے جیسے آپ کو ڈی 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 کرنا ہے یعنی ڈی 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 کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انٹرینٹس ٹیسٹ دینا ہوگا بی ای بی بی پانچ ترکہ ہوتا ہے پہلے وی ڈی ای کون کون سا بی ڈ وہاں پر ہوتا ہے ای ای کرنا ہے جی آر ماسٹر آف ماسٹر آف ای بی کرنا ہے یا ای 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 ڈی ڈی پلوما ان پلو ٹکنک کرنا ہے اور پی ای ڈی یہ سارے پروگرام جو ہے اس کا پہلے انٹرینٹس تیسٹ ہوگا انٹرینٹس تیسٹ میں آپ نکال دیجئے گا پھر آپ کا میریٹ بنے گا پھر میریٹ بننے کے بات پھر آپ کو جا کر سارا ڈوکومنٹ ویریفکیشن کرانا پڑتا ہے تب آپ کا ای ڈی ویشن ہوتا ہے یہ تو ہوا وہ پروگرام جو کہ آپ کو انٹرینٹس تیسٹ کر کے دینا ہے میریٹ بیسٹ پر یعنی نمبر بیسٹ پر جو ہوگا اس میں جنرل پروفیشنل پروگرام سے کون کون سے ہیں ایم اے اردو انگلیش عربی پرسی یعنی فارسی ہندی مطلب ایم اے کرنا چاہتے ہیں آپ اردو انگلیش عربی پرسی ہندی یا سائکلوجی اکنومکس اور یہ لیجل اسٹڈیز اور ایم کم ایم اے یا جے ایم سی یا ایم ایس سی میتھمیٹکس یہ سارے پروگرام میں جو آپ کا ایڈویشن ہوگا وہ آپ کا ہوگا میریٹ بیسٹ لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اس میں سے کوئی بھی ڈیسٹینس موڈ نہیں ہے یہ ریگولر موڈ کا ایڈویشن ہے یہ آپ گلتی مت کیجئے گا کہ ڈیسٹینس آپ نوکری میں ہیں یا آپ گھر بیٹھے ہی کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھئے the university will issue regular admission regular کا مطلب ہوا کہ آپ کو رہ کر پڑھنا ہے لیکن regular میں بھی دو طرح سے admission ہوتا ہے ایک merit ویسٹ پر ہوتا ہے اور internet test دونوں میں نے آپ کو سمجھا دیا مارچ اور اپریل آپ کے یہاں سے جو ہم دو پروگرام کا ساتھیوں ہم تیاری کراتے ہیں internet test والے کا ایک تو ہم کراتے ہیں d l ed کا ہم تیاری کراتے ہیں اس کی اور دوسرا جو ہم تیاری کراتے ہیں وہ beard in urdu beard in urdu سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کی تیاری کراتا ہوں complete تو یہ دونوں کا badge جو ہے ایک سے دو دن کے اندر ہم چالو کرنے والے حالانکہ آٹھ پروری ہی میں نے رکھا تھا لیکن اس وقت تک نہیں ہو پایا ہے اب بہت جلدہ چالو ہو جائے گا چونکہ نوٹیفکیشن بھی آگیا ہے دوسری بات یہ ہے ہے اس ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیجی گا آپ کی رہنمائی ہو جائے گی آپ کو دکھت نہیں ہونے والی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اب ہی سے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں manu bade کے لیے یا dlad کے لیے تو ہمارا gs online application download کیجئے اور gs online application download کرنے کے بعد وہاں پر آپ دی ایل پروگرام کے لیے بھی کورس ہے اور بی ایل پروگرام کے لیے بھی کورس ہے دونوں کا کورس آپ لے سکتے ہیں یہ پیڈ کورس ہوتا ہے اس میں فیصلیٹی آپ کو یہ ملے گا کہ daily live class اور live class pdf اور اس کے بعد practice set بھی online آپ کو کرایا جائے گا تو یہ تھی آج کی جانکاری امید کے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی دککت ہو تو آپ کمنٹ شکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک بار آپ لوگ لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آل کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جانکاری کے لیے جب تک دیکھ ہمیں اجازت خدا حافظ